ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کسان کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا اس کے پاس پہلے سے ہی بہت ساری بحیثیں تھی جن کا دودھ بیچ کر وہ اپنا گھر چلایا کرتا تھا تو ایک دن اس کسان نے ایک خرگوش اور ایک بندر کو بھی اپنے گھر میں پال لیا اب کافی دن گزرنے کے بعد اس کسان نے اس خرگوش اور بندر کے ساتھ کھیلنے کا سوچا اس کسان نے اپنے کھیت میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گھر دیے اور پھر ان گھروں پر میٹی ڈال کر ان گھروں کو بند کر دیا اور کسی ایک گھر میں اس کسان نے ایک گاجر کو چھپا دیا اب اس کسان نے خرگوش اور بندر کو اس گاجر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا خرگوش بہت ہی confident تھا اور اسے اپنے آپ پر بہت وشواس تھا اس نے ایک ایک گھرے کو کھوڑنا شروع کیا اور گاجر ڈھونڈنے لگا لیکن بندر جو تھا وہ بہت ہی نگیٹیو اور آلسی تھا اس نے سوچا کہ کھیت میں اتنے سارے گڑڈے ہیں اور وہ گاجر کسی ایک گڑڈے میں ہے اتنا کون ڈھونے گا وہ بندر یہ سوچ کر ایک گڑڈے کے اوپر جا کر سو گیا اب اُدھر خرگوش اپنی پوری محنس سے گاجر ڈھونڈ رہا تھا ایک ایک کر کے خرگوش نے سارے گڑڈے دیکھ لئے لیکن اسے کسی بھی گڑڈے میں گاجر نہیں ملی صرف ایک گڑڈہ باقی رہ گیا تھا جس کے اوپر بندر سو رہا تھا اب خرگوش بندر کے پاس جاتا ہے اور اسے اس گڑڈے پر سے اٹھنے کے لئے کہتا ہے جیسے ہی بندر اس گڑڈے پر سے اٹھتا ہے خرگوش گڑڈہ کھوٹ کر گاجر باہر نکال لیتا ہے اور اپنے مالک کو لے جا کر دے دیتا ہے بندر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جس گڑڈے کے اوپر وہ اتنی دیر سے سو رہا تھا گاجر اسی کے اندر تھی وہ صرف ایک بار کھوٹ کر دیکھ لیتا تو گاجر اسے مل جاتی اور وہ مالک کی نظروں میں بڑا بن جاتا یہی سوچ کر وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا دوستے اس کحانی سے ہمیں تین بہت بڑی سیکھیں ملتی ہیں پہلی یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے کام کے پرتی نیگیٹیو نہیں سوچنا چاہیے جیسے اس بندر نے سوچا کہ اتنے سارے گڑڈے ہیں اور گاجر کس گڑڈے میں ہے پتہ نہیں یہی سوچ کر اس نے اس کام کو اپنے لیے بڑا بنا دیا اور دوسری سیخ ہمیں اس کحانی سے یہ ملتی ہے کہ ہمیں ایٹلیس کوشش بھی تو کرنی چاہیے کیونکہ ہم جب تک کوشش نہیں کریں گے قسمت بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گی اگر وہ بندر جس گڑڈے پر سویا ہوا تھا وہاں سے ہی گاجر کو ڈھونڈنا شروع کرتا تو اسے گاجر مل جاتی لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کیا اور تیسری سیخ ہمیں اس کحانی سے یہ ملتی ہے کہ ہمیں جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں اپنے کام میں کون سے سال میں کامیابی ملیں گی وہ دوہزار پچیس ہو سکتا ہے دوہزار تیس ہو سکتا ہے یا دوہزار بتیس بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں کامیابی تب ہی ملیں گی جب ہم پوزیٹیو سوچ کے ساتھ کوشش کرتے رہیں گے اور ہار نہیں مانیں گے تو اگر آپ اس کحانی کو اور بھی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرو تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچائے اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے ملتا ہوں میں اگلی بار اسی طرح کی کہانی کے ساتھ تو سبر کرو شکر کرو اور زندگی میں آگے بڑھو